اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اچھا رکھے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت پیری مریدی کب سے بدنام ہوئی ہے دیکھئے میرے بھائی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں پیری مریدی جب تک پاک دلوں میں پاک ذہنوں میں رہی جب تک اس کا میار شریعت رہا تب تک معین الدین چشتی جیسے پیر اور خطب الدین جیسے مرید ہوا کرتے تھے کب تک؟ جب تک پیری مریدی کا میار شریعت رہا وہ پاک دلوں میں رہی پاک ذہنوں میں رہی جب سے یہ پیری مریدی ایسے لوگوں کے ہاتھ لگی کیسے لوگوں کے جو حوص کے مارے ہیں جو پیسے کے لٹے رہے ہیں جو دھول دھمک کے جن کا میار رہا کبڑی جن کا میار رہا میلے ٹھیڑے لگانا جن کا میار رہا جب سے ایسے لوگوں کے ہاتھ آئی تب سے پیری مریدی بدنام ہو گئی پیری مریدی کوئی برا کام نہیں ہے بہت اچھا کام ہے پیر ایسا تلاش کرے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن و سنت کے مطابق ہو حوص پیسے کی کسی بھی چیز کی ضررہ برابر نہ ہو اپنے مرید سے کسی چیز کا بھی لالچ نہ رکھے ایسا پیر چنیے جو آپ کو جنت کا راستہ دکھائے جو آپ کو قرآن و سنت پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچائے اور مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے جو آپ کو اللہ تک پہنچائے ایسا پیر چنیے ایسے پیر آج بھی ملیں گے لیکن بہت کم ہماری قوم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو نیلے پیلے جبے پہن لے دس انگلیوں میں دس دس انگوٹیاں پہن لے وہ پیر ہوتا ہے نہیں پیر وہ نہیں ہوتا ہے پیر حقیقتاً وہ ہوتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہو جو پنج وقتہ کا نمازی ہو جو خود بھی صالح ہو نیک ہو اور اپنے ہر مرید کو بھی صالح اور نیک بنائے ایسا پیر چنے اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل لزم بمواتو بیلی وما علینا اللہ البلاغ